شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے معبود اپنے بندے اور حضرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکی زاہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی اپنی بڑی ہوئی رحمت اور صلوات اور برکت اور سلام سے خاص کر میرے معبود میرے ماں باپ کو اپنی عطا کردہ کرامت اور رحمت سے مقصود کر اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور جو کچھ میرے ماں باپ کے لئے مجھ پر واجب ہے مجھے بذر یہ علم بتا دے اور اس کے متعلق میرے علم کو کامل کر دے اور اپنے عطا کردہ علم کے مطابق مجھ سے کاملے جو علم تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے اس پر چلنے کی مجھے توفیق عنایت فرما تاکہ تیری بتائی ہوئی کوئی چیز مجھ سے نہ چھوٹ سکے اور جن باتوں کو تو نے مجھ پر الحام فرمایا ہے ان کے بجالانے میں میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کرے خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بیج جس طرح تُو نے ان کی وجہ سے ہم کو شرافت دی ہے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تُو نے ہمارے حق کی ادائیگی ان کی وجہ سے اپنی مخلوق پر لازم کی ہے خدا یا ایسا کر کہ میں ماں باپ سے اس طرح ڈرو جس طرح اور لوگ ظالم بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی مہربانی سے پیش آؤں جس طرح مہربان ماں اپنے بچے سے پیش آتی ہے اور ماں باپ کی فرما برداری کو میری آنکھوں کے لیے خوابِ رحمت سے زیادہ تھنڈا کر جو کسی پیاسے کو پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے تاکہ میں والدین کی خواہش اور خوشی کو اپنی خواہش اور خوشی پر ترجیح دوں جو بلائی انہوں نے میرے ساتھ کی ہے اس کو زیادہ سمجھو اگرچہ وہ حقیقت میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو اور میں نے جو نے کیوں ان کے ساتھ کی ہے اس کو کم سمجھو اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو الہی ان کے سامنے میری آواز کو دیمی رکھ ان کے لیے میرے کلام کو پاکیزہ بنا اور میری طبیعت کو نرم رکھ اور میرے دل کو ان پر مہربان رکھ مجھے ان دونوں کا وفادار ساتھی اور شفقت کرنے والا بنا میرے معبود ان دونوں کو میری پرورش کا عوض دے اور میری بزرگ دشت پر ان کو سواب مرحمت فرما ان دونوں کے لیے اس بات کی حفاظت کر جس کی انہوں نے میرے لیے میرے بچپن میں حفاظت کی ہے خدایا ان دونوں کو جو کچھ مجھ سے تکلیف پہنچی اور جو ناپسند بات میری جانب سے ان کی خدمت میں گئی ہو یا میری موجودگی میں ان کے جو حق تلف ہوئے ہو تو تو ان باتوں کو ان دونوں کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب اور ان کے درجوں کا بلند ہونے کا ذریعہ اور ان کی نیکیوں میں زیادتی کا وسیلہ قرار دے ایسی برائیوں کو بھی ان سے کئی گونی زیادہ نیکیوں سے بدل دینے والے اے معبود جو کسی بات میں میرے والدین نے مجھ پر زیادتی کی ہو یا کسی کام میں مجھ پر زیادتی کی ہو یا میرا کوئی حق تلف کیا ہو یا میرے کسی حق میں کوتائی کی ہو یا کسی ضروری بات میں میرے لیے کمی کی ہو تو میں نے ان سب باتوں کے ان دونوں کے لیے بکشا اور تیرے کرم سے خواہش کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کی سزا سے ان کو معافی نائت ہو میں ان کو اپنے معاملے میں تحمت نہیں لگاتا نہ اپنے ساتھ نیکی کرنے میں ان کو سست سمجھتا ہوں جو کچھ بھی انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو نا پسند نہیں کرتا گرز ہر حال میں اپنے نزدیک ان کو بے قصور سمجھتا ہوں میرے پالنے والے ان کے بہت سے حق مجھ پر واجب ہے ان کی ذات اس سے بلند ہے کہ میں ان سے انصاف کے ساتھ بدلے کی خواہش کروں یا ویسا ہی ان کو عوض دوں اے میرے معبود اس وقت ان کا کہا جائے گا کہ وہ میری تربیت میں تعدیر مشغول رہے اور کہا جائیں گا میری افاظت میں ان کا سخت تکلیف اٹھانا اور اپنے اوپر تنگی لے کر مجھے ہر طرح کی فراغت دینا بہت دور ہے بے شک وہ دونوں اپنا پورا حق نہیں پاسکتے نہ میں اس خدمت کو پورا کر سکتا ہوں جو مجھ پر فرض ہے مجھ سے ان کی خدمت گزاری کا وظیفہ پورا نہیں ہو سکتا خدا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میری مدد کر اے بہتر ان لوگوں سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے مجھے توفیق دے اے زیادہ راہ بتانے والے ان لوگوں سے جن کی طرف رہبری کی امید میں رقبت کی جاتی ہے اور اس روز جس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا بدلہ دیا جائیں گا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائیں گا مجھے والدین کے نافرما برداروں میں ناقرار دینا خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و ذریت پر رحمت نازل فرما اور جس چیز سے تو نے اپنے مومن بندوں کے والدین کو خاص کیا ہے میرے ماں باپ کو اس سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ خاص کر اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود برحق ان کی یاد سے مجھے فراموش نہ ہونے دے نمازوں کے بعد اور میرے روز و شب کی کسی گھڑی میں خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما چونکہ میں نے اپنے والدین کی حق میں دعائے کھیر کی ہے لہٰذا اس دعا کی برکت میں مجھے بخش دے اور ان دونوں کو میرے ساتھ نیکی کرنے کے عوض میں لازمی طور پر بخش دے ان دونوں سے میری سفارش کی وجہ سے ضرور خوش ہو جا اور عزت و عبرو کے ساتھ ان کو سلامتی کے مقامات پر پہنچا اے خدا اگر تو ان دونوں کو میری سفارش سے پہلے ہی بخش چکا ہے تو ان دونوں کو میرا سفارشی بنا اگر تو مجھے ان سے پہلے بخش چکا ہے تو ان کے بارے میں مجھے ان کا سفارشی بنا تاکہ ہم سب تیری مہربانی کے وجہ سے تیرے بزرگی کے گھر جنت میں بخشش اور رحمت کے مقام پر جمع ہو جائے بے شک تو بڑے فضل والا اور قدیم احسان والا ہے اور تو ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم